بسم اللہ الرحمن الرحیم یونٹ 5 سیٹ ان فنکشن پڑھ رہے ہم آج کا ہمارا ٹاپک ہے فنکشن اور اس کی اقسام فنکشن اور ایٹس ٹائپس اس سے پہلے ہم مترتب جوڑے پچھ پریویس لیکچرز میں مترتب جوڑے اور کارٹیجن پروڈکٹ اور سنائی ربط کے بارے میں پڑھ چکے ہیں بائنری ریلیشن اب انہی کنسپٹ کو ہم ریکال کرتے ہوئے اپنے ذہن میں ریکال کرتے ہوئے فنکشن اور اس کی اقسام پر بحث کریں گے لیکن فنکشن ہوتا کیا ہے سب سے پہلے تو آپ آ جائیں کہ اگر آپ کے پاس دو غیر خالی سیٹ ہو اور آپ اس کے لیے کارٹیجن پروڈکٹ فائنڈ کر لیں اور اس کا کوئی سا سب سیٹ آر ہو اب یہ ریلیشن بائنری ریلیشن ہم پڑھ چکے اگر آپ کو ریکال کرنا ہو تو پریویس لیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا سب سےٹ ہو یعنی آر از سب سےٹ آف اے کراس بے آر از سب سےٹ آف اے کراس بے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے اب ہم فنکشن کس طرح ڈیکلیئر کر سکتے ہیں کہ یہ فنکشن کس طرح ہوگا فنکشن اور اس کی پھر اقسام سب سے پہلے فنکشن کی ہم بات کر رہے ہیں فنکشن کیا ہوگا کہ سب سے پہلے تو یہ اس میں ریلیشن ہے یہ بات تو ہمیں پتا چل گئی کہ یہ اے کراس بی کا ریلیشن ہے کہ آر اگر اس آر کی جگہ پر ہم ایف کر دیں کوئی سبھی ریلیشن نام دے سکتے ہیں کیونکہ فنکشن ہے اب اس کا نام ہم ایف دیتے ہیں کہ ایف اے کراس بی کا سنائی ربط ہو یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط کیا ہے فنکشن بننے کی ایک ریلیشن کو کہ اگر آپ ڈومین اس کی نکالیں گے فنکشن جو ایف ریلیشن ہے وہ ایکول آنے چاہیے سیٹ اے کے یعنی سیٹ اے کا ہر ایلیمنٹ استعمال ہونا چاہیے اور تیسری شرط یہ ہو ٹھیک ہے کہ ایف کے آڈرٹ پیرز مترتب جوڑوں کے پہلے ارکان میں تقرار نہ ہوں جو بھی مترتب جوڑے موجود ہوں ایک راس بی ایف میں ایک راس بی سے ایک تو اس میں تقرار نہ ہو دوسرا اس کا ہر ایلیمنٹ دیکھیں ڈومین ایف اے کے برابر ہو کہ ہر ایلیمنٹ استعمال ہوا ہو لیکن استعمال کے علاوہ کہ ہر ایلیمنٹ دو دفعہ نہیں آئے اے کا تو تب ہم کہتے ہیں کہ ایف جو ہے وہ فنکشن ہے تین شرائط پر ایف فنکشن ہے اے سے بی کے لیے اے سے بی کے لیے فنکشن ہے اے سے بی میں ایک فنکشن ہے ٹھیک ہے تین شرائط کے پہلے اس کو جو گیون سیٹ ہے ان میں یہ ریلیشن اس کے کارٹیجن پروڈکٹ کا ریلیشن ہونا چاہیے اس کا سب سیٹ ہونا چاہیے دوسری کنڈیشن کہ ڈومین جب لے ایف کی تو وہ فس سیٹ کے ایکول آج ہے تیسری یہ ہے کہ اس کے مترتب جوڑوں پہلے پہلے ارکان میں تقرار نہ ہو تو تب ہم کہتے ہیں کہ ایف ایک فنکشن ہے اے سے بی میں ایف یہ فنکشن کے لیے دو ڈاٹ لگائیں گے اے ٹو بی یہ نوٹیشن استعمال کی جاتی ہے اب اس میں ہم آتے ہیں فنکشن کی تو دیفنیشن ہو گئی کہ فنکشن کیا ہوتا فنکشن کی ڈومین اب اسی کو لیں تو ڈومین کیا ہے کہ اگر جو سٹ اے ہے سٹ اے اس صورتحال میں وہ فنکشن کی ڈومین ہے جو سٹ اے ہے وہ فنکشن کی ڈومین ہے اب اس کی کو ڈومین کیا ہے کو ڈومین کو ڈومین f کی 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 ہے وہ سٹ b ہے اور اس فنکشن کی ڈومین ہوگی فنکشن کی کو ڈومین وہ سٹ بھی ہوگا دوسرا سٹ اور اس کے بعد فنکشن کی رینج کیا ہوگی فنکشن کی رینج ایسا سٹ ٹھیک ہے f کے مترتب جوڑوں کے دوسرے ارکان پر مشتمل سٹ ٹھیک ہے مشتمل سٹ کیا ہوگی فنکشن کی رینج ہوگی رینج آف f ٹھیک تو فنکشن کے لیے آپ نے دیکھا تین کنڈیشن ہے کہ اس کو ایک ریلیشن ہونا چاہیے ایک راس بی میں اور پھر اس میں ڈومین اے کے ایکوال ہوس ریلیشن کی اور اس کے لیے پھر اس ریلیشن کے مترتب جوڑوں کے پہلے ارکان میں تقرار نہ ہو تو پھر وہ ایک فنکشن بن جاتا ہے وہ ایک ریلیشن فنکشن میں کنورٹ ہو سکتا ہے ہر فنکشن ایک ریلیشن ہوتا ہے لیکن ہر ریلیشن ایک فنکشن نہیں ہوتا کیونکہ یہ تین شرائع جو ریلیشن پورا کرے گا وہ فنکشن کی 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 تگری میں آ جائے گا اور فنکشن کی ڈومین کیا ہوتی ہے جو سیٹ ہمارے پاس اے ہے کیونکہ ایک راس ب کی بات ہو رہی ہے تو پہلا سیٹ اے تو اگر وہ سیٹ ہوگا وہ دومین ہے فنکشن کی اور رینج کیا ہے وہ مترتب جوڑے جو ایف میں موجود ہوں گے اس کے دوسرے ارکان پہلے ارکان نہیں دوسرے ارکان پر مشتمل سیٹ وہ فنکشن کی رینج ہوگا فنکشن کی کو ڈومین کیا ہے وہ سیٹ بھی ہے تو رینج اور کو ڈومین کا ڈیفرنس جب ہم اگر کریں گے تو آپ کو کلیر ہوگا اب ہم اس کی اگزام پل لینے سے پہلے اگر ہم ایک اگزام پل لے لیتے ہیں پھر اس کی اقسام کی طرف آئیں گے موسیقی 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 ڈیر سٹوڈنٹ مثال لیتے ہیں فنکشن کے لیے آپ کی ٹیکس بک کی اگزامپل سکسٹین ہے اگر اے برابر ہے اے بی سی اور بی ون ٹو تھری اور سنائی ربط ہے ایف اے ٹو بی ٹو سی تھری ہو تو معلوم کریں ایف اے سے بی تک یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اے سے بی تک اے کراس بی فرس سٹ یہ سیکنڈ یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ سی تھری تو یہ اے کراس بی میں ریلیشن موجود ہے ٹھیک ہے جب اس طرح دیا وہا ہو تو پھر پہلی کنڈیشن پوری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو نمبر ایک پر ہم شرائط شروع کرتے ہیں اے اے کراس بی کا سنائی ربط ہے کیونکہ اس نے تو کہا ہے اس کی ضرورت تو نہیں لیکن پھر بھی آپ پہلی شرط کے طور پر لکھ دیں سیکنڈ کیا ہے یہاں سے اصل میں بات شروع ہوتی کیونکہ یہ ہمیں اکثر سنائی ربط اسی relation سے given اسی Cartagen product سے دیئے ہوتے ہیں ڈومین نکالیں آپ domain F is equal to کیا ہے A B C A B C تو آپ دیکھیں یہ equal ہے A کے اس کے بعد تیسری شرط دوسری شرط بھی پوری ہوگئی جیسے کوئی شرط پوری نہیں ہوئی وہیں پر relation function نہیں ہوگا آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں تو ترتیب کا خیال رکھیں کوئی بھی ایک بن سکتا وہ relation اب تقرار کی بات دیکھتے دیکھیں پہلے رکن میں A B C تقرار نہیں تو F کے کوئی سے دو مترتب جوڑوں میں تقرار نہیں ہے لہٰذا ہوگی کیونکہ یہاں پر آپ relation given ہوگا already تو پھر بھی ہم لکھ لیتے اچھے اگر اسے ہم diagram میں represent کرنا چاہیں تو اس سے بڑا اچھا concept clear ہوگا یہ A set یہ B set ٹھیک ہے یہ A set اور یہ B set ہے ہمارے پاس A B A کیا ہے A B C 1 2 3 آپ دیکھیں آپ کے پاس relation A 2 A 2 اس نے یہاں image بنائی ہے B نے B 2 پر image بنائی ہے اور C نے 3 پر image بنائی آپ دیکھیں یہاں سے concept تمام first set کے تمام element exhaust ہوئے ہیں انہوں نے image بنائی ہے یہ condition ہے آپ دوسری یہاں پر تقرار نہیں ہے ہر ایک نے ایک ایک image بنائی ہے صرف یہ دو کی تقرار دوسرے set میں ہے پہلے میں نے یہ ان میں سے کسی نے بھی دو image نہیں بنائی ہے تو اس لیے یہ function کہلاتا ہے f is a function from a to b is تا اور اگر آپ کو کوئی دیکھیں example لیتے ہیں example لیتے ہیں 5.17 17th example ہے 5th unit کی تو دیکھتے ہیں کیا یہ function ہے یا نہیں دیکھیں یہاں پر images سے یہاں پر w x y z ہیں w نے image بنائی 6 پر و نے image بنائی 7 پر اگر آپ اس کو دیکھیں تو relation میں w کے 7 6 و کے 7 7 بھی آئے گا جو کہ first element کی repetition ہے repeat ہوں گے repetition ہوگی ٹھیک ہے یہ repeat ہوں گے تقرار ہوگی ان کی ٹھیک ہے repetition تقرار ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے کہ تقرار والی تیسری condition ہے تو یہ function نہیں ہے یہ function f function نہیں ہے یہ روابط relation تو ہے اب آپ اسے دیکھیں a نے one پر image بنائی b نے one پر image بنائی c نے 3 پر d نے image 4 پر بنانی چاہیے تھی نہیں بنائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی condition پوری نہیں ہو رہی تمام element صرف یہ استعمال ہوئے ہیں یہ رہ گیا ہے تو پہلی condition جو ہوتی ہے que domain اس لیے g b function g b function نہیں تو آپ نے دیکھا پہلی example میں ہم نے function لیے تمام condition دیکھی وہ function تھے اس example میں آپ نے دیکھا کہ دو condition لی ہیں ایک میں دیکھے domain equal نہیں ہو رہی تو یہ function نہیں ہے یہ relation ضرور ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ w نے image 2 بنائی ہے پہلی یہ تقرار ہو رہی ہے w کی تو first element کو repeat نہیں ہونا چاہیے اس کی دو images نہیں ہونی چاہیے تو لہٰذا یہ دونوں function نہیں ہے اب ہم آتے ہیں function کی types پر student function کے بارے میں ہم نے example لی اور function کی conditions چیک کی اب ہم function کی types کی طرف آتے ہیں پہلی type کی طرف آتے ہیں into function into function کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی relation given ہو a cross b میں a cross b کا relation ہو تو آپ نے کیا چیک کر نا ہے کہ اگر اس relation کی تمام conditions جب چیک کر لیں کہ یہ function ہے یا نہیں ہے تو اس کے بعد their student آپ نے function کے بارے میں پڑھا اب ہم اس کی اقسام کی طرف آتے ہیں پہلی type into function ہے into function کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی relation نہیں ہے ٹھیک تو پہلی condition کیا ہوتی ہے کہ ایک تو اسے relation ہونا چاہیے تو given ہے کہ relation ہے اس میں f a cross b کا relation ہے مثال لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کیا چیک کرنا ہوگا کہ تمام conditions کے بعد جب وہ function ہو جائے تو پہلی condition ہم چیک کریں یہ example ہے a given b given اور f اسے دیکھتے ہیں دیکھیں تمام نے image بنائی ہے تو یہ تمام element use ہو ہے جو domain ہے وہ a equal ہے ٹھیک ہے اور یہ relation تو ہے اسی کا 0 a 1 a 2 b 3 اس کے بعد تقرار تو نہیں ہے 0 1 2 3 تو یہ ایک function تو ہے ٹھیک اب کس قسم کا function ہے جب آپ اس کی تین condition check کر کے لکھیں گے کہ یہ function ہے جس طرح ہم نے example میں کیا تو وہ ہی تمام conditions apply کریں گے پھر اس کے بعد ہم نے قسم بتانی ہے کہ یہ کون پھر 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 وہ function into function کہلاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر میں اس کی range نکالوں range یہ example کی condition تو چیک کر چکے range اگر ہم نکالیں a a b c یعنی a b c اور ہمارا set کیا ہے a b c d تو is not equal to b یا یہ کیا ہے proper subset کا symbol اس کا proper subset ہے b کا تو لہٰذا f into function into function ہے ٹھیک function کی تمام conditions کے بعد ہم یہ check کریں کہ range جو ہے b k equal نہ ہو یا proper subset ہو b کا ایک ہی بات ہے تو تب وہ into function ہوگا next پر آتے ہم onto function اگر آپ دیکھیں یہ function یہاں پر given ہے a x y z b a b اور f یہ اگر ہم اس کے لیے x a y a z b اب آپ دیکھیں کہ اس میں function کی condition check کریں تو یہ a cross b relation ہے x a y a z b یہ relation ہے پھر domain دیکھیں domain یہاں سے check ہو سکتی x y z a equal آ رہی ہے دوسری condition تیسری تقرار x y z میں کوئی تقرار نہیں ہے تو یہ function تو ہے اب ہم نے کیسے دیکھنا ہے کہ اس کی type تو اگر range b کے equal ہو کیونکہ on to into ہم نے کر لیا on to function تو range دیکھیں گے کہ range f کی range کس کے برابر ہے دیکھیں a a b تو a b آ گیا جو equal ہے b کے پہلے میں b کے equal نہیں تھا proper subset b کا تھا اب equal آ گیا b کے ٹھیک ہے a b تو یہ کیا ہوگا f لہٰذا f on to function ہے on to function ہے ٹھیک ہے اگر exasht ہو ہو گئے یہاں repetition ہو سکتی ہے اس پر function کا فرق نہیں پڑتا یہاں repetition نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے a دو دفعہ image دو image اس پر بن رہی کوئی مسئلہ نہیں a b دونوں استعمال ہوئے تو range b equal یہاں پر دیکھیں d پر کوئی image نہیں بنی تو اس کا مطلب تھا b کے برابر نہیں ہوگا a b c ٹھیک ہے تو f on to function ہے اور اسے ہم کیا کہتے surjective function اب ہم آتے ہے one to one function کی طرف one to one function اگر ہمیں ایک set a given ہو b given ہو اور یہ relation given ہو تو آپ دیکھیں کہ one to one function کیا ہوتا ہے کہ set a nے set b پر distinct image بنانی ہوگی distinct image دیکھیں one nے a pر بنائی two nے b پر three nے d پر distinct images ہیں تو یہ one to one function ہے یہاں پر دیکھیں a نے one پر بنائی b نے three پر c نے two پر image بنائی تو distinct images بنائی ہے a کے تمام element نے b کے elements پر distinct images بنائی ہے a کے ساتھ one ہے to b کے ساتھ three c کے ساتھ two ہے یہاں one کے ساتھ a ہے two کے ساتھ b ہے three کے ساتھ d ہے اب یہاں پر یہ دو example کیوں ہیں اس لیے کہ one to one function کے لیے ہم دو example ہم نے کیوں لی کیونکہ one to one function میں یہ دونوں into function اور onto function ہو سکتے دیکھیں اگر ہم دیکھیں اس میں کیا ہے یہاں پر آپ چیک کریں گے اگر تقرار نہیں ہے دیکھیں second element کی تقرار نہیں ہے تو یہ one to one function دوسرے لفظوں میں ہم کیا کہ سکتے ہیں distinct image کا مطلب کیا ہوگا کہ تقرار نہیں ہوگی a b d یعنی اس کی range میں جو element second ہے وہ repeat نہ ہو دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ اس کی range کس کے برابر ہوگی a b d کے جو کے دوسرے set کے equal نہیں ہے تو ایک تو یہ into ہوا دوسرا one to one ہوا into اور one to one تو ایسے function کو ہم کیا کہتے ہیں injective function کہتے in injective function کیسے جو function on to ٹھیکے کیا دیکھیں کہ پہلا element repeat تو نہیں ہو رہا ہے ٹھیکے بار بار تو نہیں آرہا ایک سے زیادہ بار تو نہیں آرہا تو اگر ایک سے زیادہ بار آئے تو function نہیں ہے اور اگر ایک تقرار نہ ہو تو پھر وہ function ہے اس کے بعد اس کی قسم دیکھیں گے کہ range برابر ہے پہلے آپ check کر لیں کہ جی اس میں تقرار تو نہیں ہے اگر آپ نے لکھا آپ نے دیکھا کہ جی اس کی range میں دوسرے arkan میں تقرار ہے ٹھیک تو one to one function تو نہ ہوا اس میں تقرار ہے تو one to one function نہ ہوا اسے into اور onto کے لئے check کریں range اگر برابر ہوئی آپ کے second set کے تو on to ہے اور range برابر نہیں ہوئی second set کے تو into ہے اور اگر تقرار بھی نہ ہو اور range برابر نہ ہو بھی کے تو یہ injective یعنی one one plus into function ہے اور اگر تقرار نہ ہو کسی function میں اور اس کی range بھی کے برابر second set کے تو وہ bijective function ہے یعنی one one plus onto تو امید ہے کہ اس lecture میں آپ کو function اور function کی اقسام کے بارے میں concept پوری طرح clear ہو گیا ہو گا اللہ حافظ